اسلام علیکم ناظرین نورانک خبروں میں آپ کا خیر مکتم ہے ناظرین ہمیشہ مذہب اسلام کو لے کر کئی طرح کی خبریں نکل کر سامنے آتی ہیں ہم آج بات کرنے والے ہیں دلی کی کتب منار کو لے کر کتب منار مسجد میں نماز پڑھنے پر جبرن روک لگانے کی مانگ اب دلی ہائی کورٹ پہنچ چکی ہے آپ کو بتا دے کہ کچھ فرقہ پرستاکتے لگاتار کتب منار پر نظریں گڑائے ہوئے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کتب منار میں ہو رہی نماز پر جبرن روک لگائی چاہے اس سے پہلے کیوئے خبریں تو آپ کو یاد ہی ہوگی جب کتب منار کو شیبلنگ بتا کر یہاں پر پوجا کرنے کی مانگ کی جا رہی تھی دراصل دلی ہائی کورٹ نے کتب منار پریسر میں موجود مغل مسجد میں نماز پڑھے جانے کی جازت کی مانگ والی یاچکا پر جلد سنوائی سے انکار کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا یعنی ASI نے تیرہ مئیر کو نماز پڑھنے پر روک لگا دی تھی اس کے خلاف مسجد کمیٹی کی مینجمنٹ کمیٹی نے دلی ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا کمیٹی کے وکیل کی اور سے یاچکا پر جلد سنوائی کی مانگ کی گئی لیکن ہائی کورٹ کی افکاش کالین بینچ نے ترند سنوائی کی ضرورت نہ مانتے ہوئے جلد سنوائی سے انکار کر دیا کتب منار پریسر میں موجود مغل مسجد اس قوت الاسلام مسجد سے الگ ہے جس کو لے کر آج کل ساکیت کورٹ میں ویوات چل رہا ہے مسجد مینجمنٹ کمیٹی کی اور سے وکیل محمد صوفیان صدیقی نے دلی ہائی کورٹ کی ویکیشنل بینچ کے سامنے یہ ماملہ رکھا وکیل کے طرف سے کورٹ کو بتایا گیا کہ ایسائی نے پہلے چھ مائی کو مغل مسجد میں آنشک طور پر نماز پڑھنے پر روک لگائی صرف پانچ لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی لیکن تیرہ مائی کو نماز پڑھنے پر پوری طرح سے روک لگا دی گئی ہے وکی صوفیان صدیقی کی اور سے کہا گیا کہ مغل مسجد میں ہمیشہ سے نماز پڑھی جاتی رہی ہے اسے کبھی بھی نماز کے لیے بند نہیں کیا گیا لیکن ایسائی نے تیرہ مائی کو بینہ کسی لکھت آدیش کے منمانے طریقے سے یہاں پر نماز پڑھنے پر روک لگا دی نماز پڑھنے پر لگی یہ روک سمویدھان کی اور سے دی گئے دھارمک سوتندرتہ کی ادھکار کا اُلنگھن ہے یہاں ایسائی خھولے طور پر رائٹ ٹو ریلیجوز فریڈم کا اُلنگھن کر رہی ہے آپ کو بتا دے کہ ساکیت کوٹ میں قوتل اسلام مسجد میں ہندو دیوتاؤں کی پونر ستھاپنا اور پوجہ ارچنا کا ادھکار مانگنے والی یاچکہ بھی پینڈنگ ہے یاچکہ میں کہا گیا ہے کہ قوتل اسلام مسجد ہندووں اور جینوں کے ستائیس مندیروں کو توڑ کر پنای گئی ہے یہ مسجد مغل مسجد سے الگ ہے جس پر ایسائی نے نماز پر روک لگا رکھی ہے جبکہ قوتل اسلام مسجد کو لے کر جین تردکر بھگوان رشب دیو اور بھگوان وشنی کو اس ماملے میں یاچکہ کرتا بنایا گیا تھا اس سے پہلے سیول کوٹ نے پلیسز آف ورشپ ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ یاچکہ خارج کر دی تھی اس کے خلاف سیشن کوٹ میں اپیل دائر کی گئی اور اب ایڈیشنل سیشن جز نکھل چھوپڑا نوجون کو اپیل پر اپنا آدیش سنانے والے ہیں برحل ناظرین اس پورے خبر پر آپ کی کیا روائے ہیں ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور کتب مینار مسجد سے جڑی اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں آپ کو تو مینار مسجد اور قوت الاسلام مسجد کو لے کر کیا کچھ کہنا چاہیں گے ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں اسائی نے جس طرح سے نماز پر روک لگائی ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمیں یہ بھی کومنٹ کر ضرور بتائیں خدا حافظ